پہلے دھاندلی کی بازگشت ہمیں اور گون سنائی دی الیکشن کے بعد کہ دھاندلی ہوگی دھاندی ہوگی مالنیاں چلو دھاندلی ہوگئی پھر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا ہوگئی کہ بھئی ہم اس کے خلاف کوئی اتجاج کریں گے پھر دیرے دیرے ہر پارٹی کا موقف سامنے آتا گیا اور پیپرز پارٹی نے کہا کہ جی ہم جو وزیراعظم کی ووٹیگ ہوگی قومی اسمبلی میں شہباز شیف صاحب کے نام پہ اتراز ہے تو کیا وجہ حضر شہباز شیف صاحب کے نام پہ اتراز کیوں ہے جبکہ وہ اپوزیشن میں کٹھے ہوگئے تھے آپ لوگ سارے نہیں ہے کہ دھاندلی سے تو کوئی دھوڑائے نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور پہلے جب بھی الیکشن ہوتے تھے وہ دھاندلی نے نظر میں آتی تھی یہ تو بڑی اوپن ہے کہ ہر کسی کو پتا چاہتا ہے کہ خاص طور جو ہے وہ اس میں مطلب اپنا کام دکھا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس صورتحال کا تعلق ہے کہ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کو مولانا سراجلہ صاحب کو اور اسفنی عربلی خان کو اور آفتاب خان شہر پاؤ کو انہیں کیوں باہر میں رکھا گیا یہ خاص پلاند ایک مطلب صورتحال سامنے نظر آئی ہے اور یہ ملک کے لئے بھی اچھا سائن نہیں ہے لیکن اسی پلان کے طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ بھی دی گئی ہے سر اگر اس پلان کی ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی سندھ میں زیادہ سیٹے لے کے آئے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ میں زیادہ سیٹے نہیں لے کے آئے پیپلز پارٹی کے علاوہ وہاں اور جماعت سروائیو نہیں کر سکتی کیونکہ اگر آپ نے پی ٹی آئی جو کراچی سے کتوانا تھا آپ نے وہاں ایم ایم اے کو سیٹ دلوانی تھی یا تحریک لبیک کو سیٹ دلوانی تھی تو آپ کو وہ اسی حساب سے اپنے معاملات چلانے تھے ٹھیک ہے تو پیپلز پارٹی اندروں نے سندھ میں اگر گرانڈ الائیس بنانے کے باوجود بھی وہ پیپلز پارٹی کو شکست نہیں دے سکے کوشی سے عمران خان کو دے گی میں نے وہ تو تعدال میں پتہ چل جائے گا آج دیکھیں نا جیسے پنجاب میں آج سپیکر پنجاب اسمبلی وزیرا پرویز الائیس صاحب الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کو دو سو ایک ووٹ پڑا ہے دس نون لیگی بھی ووٹ ان کو ڈال گئے ہیں تو کہیے نہ ہو کہ عمران خان صاحب جیتے ہیں وہ تو جیتنا تو ہے نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ نکلے ہیں عمران خان کی خاتے میں نہیں نہیں ہوا اس طرح کی ہے لوگوں میں ٹھہرا ہوں نہیں ہے اپنی پارٹیوں وہ جیت کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں وہ لوگ کوئی بھی اپوزیشن سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے ایک وہ مدت ہے ہر آدمی پارٹ اپنی نظریات نہیں رکھتا ہے ہر آدمی اپنے مفادات کیلئے بھی جاتا رہتا ہے یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں کوئی کسی طریقے سے اپنے مفادات کیلئے بدل جاتا ہے کوئی چیز منوا کے اندر گراؤنڈ بدل جاتا ہے یہ تو مطلب کیونکہ سیکرٹ بیلٹ فیپر ہے اس لیے مطلب آپ عمران کھا کو تو اپن پرے گا نا ٹھیک ہے